So last time ہم نے global conformal transformations کی بات کی تھی اور اس سے ایک ویڈیو پہلے ہم نے بات کی تھی اور اس سے بھی ایک ویڈیو پہلے ہم نے بات کی تھی wit algebra کی جو کہ two dimensional conformal transformations کا جو algebra ہے local transformations کا algebra ہے اب ہم اس ویڈیو میں ایک اور algebra کی بات کریں گے جو کہ conformal field theory کے لئے بھی ضروری ہے اور string theory کے لئے بھی بہت ضروری ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویرا سورو algebra so ویرا سورو algebra جو ہے وہ related ہے wit algebra سے اور اس کا relation یہ ہے کہ یہ wit algebra کی central extension ہے so یہ جو میں نے ایک نئی term use کی ہے کہ آپ ہی کہہ سکتے ہو کہ ویرا سورو algebra is a central extension of wit algebra so central extension کو جو concept ہے وہ ایک بہت ہی rigorously defined mathematical concept ہے لیکن میں اس کی rigor کی details میں جاؤں گا نہیں کیونکہ ہمیں conformal field theory پہ کام کرنے کے لئے وہ rigorous definition جو ہے اس کو سمجھنا ضروری نہیں ہے وہ اس میں exact sequences نام کی چیز آ جاتی ہے اس کے لئے مجھے بہت background resume کرنا پڑے گا اگر میں you know اس particular definition کے اندر جاؤں لیکن اب roughly اس طرح سمجھ سکتے ہو کہ جو li algeberas ہوتی ہیں جو کہ میں آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ وہ صرف vector spaces ہوتی ہیں جن کے اوپر ایک you know li bracket defined ہوتی ہے جو کہ کچھ axioms کو satisfy کرتی ہے وہ axioms جو ہیں وہ for example ان میں anti commutativity اور jacobi identity کو fulfill کرنا آتا ہے تو li algeberas جو ہوتے ہیں ان کو extend کیا جا سکتا ہے right such that اور پھر ان کی obviously اگر وہ algeberas extend ہو گئے ہیں تو ان کے اوپر جو defined li bracket ہے وہ بھی extend ہو سکتی ہے اور اس سب کو بہت rigorous بنائیا جا سکتا ہے so extension ایک li algebera کی کتنی ہو سکتی ہیں you know یہ ایک question اچھا ہے پوچھنا کے لئے تو central extension کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو extension ہوئی ہے ایک li algebera کے اندر وہ commute کرتی ہے original جتنے original جو li algebera تھا اس کے تمام elements کے ساتھ تو جو wit algebera ہیں اس کی صرف ایک ہی central extension ہو سکتی ہے جس کو وراسورو algebera کہتی ہیں اور وہ جو extension ہوتی ہے جس چیز سے وہ دراصل complex numbers ہوتی ہیں right so اس سب کی details میں میں نہیں چاہوں گا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ central extension ہونے کے بعد general form کیا ہو سکتی ہے you know wit algebera کی اور وہ جو نیا algebera بنے گا li algebera وہ ہوگا وراسورو algebera لیکن میں again کہہ دوں کہ اس کی mathematical details میں میں نہیں جاؤں گا اگر کسی کو شوق ہے mathematical details پڑھنے کا central extension کی تو میں recommend کروں گا کہ آپ ایک بک بڑھ سکتے ہو اس میں ایک chapter ہے وہ بک کا نام ہے جو I think میں نے the first video میں recommend بھی کی تھی وہ بک اور وہ بک ہے mathematical introduction to conformal field theory by shot and lore اس کے اندر ایک پورا chapter ہے central extensions of li algeberas کے بارے میں right تو آپ وہاں پہ اس کی mathematical details پڑھ سکتے ہو اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح rigorously central extension concept defined ہوتا ہے لیکن صرف working knowledge کے لیے اور ایک first introduction to cfts کے لیے میں صرف آپ کو بتاؤں گا کہ wit algebra کیسا ہو جاتا ہے central extension کے بعد so ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر ہم یاد کریں تو wit algebra کچھ اس طرح سے تھا right so اب wit algebra کی جب central extension ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم ان کو یہ جو جتنے بھی elements ہیں wit algebra کے ان کو ہم اس طرح سے لکھیں گے capital L کے ساتھ right so یہ جو اب میں algebra لکھنے لگا ہوں یہ دراصل central extension ہے you know wit algebra کی یعنی کہ virasoro algebra so اس میں یہ والا part تو پھلکچ same رہے گا جیسے وہ پہلے تھا right اور اس میں اب کچھ add ہوتا ہے اور وہ add کیا ہوگا وہ they are just numbers جیسے کہ میں نے کہا central extension جس کس چیز سے ہوتی ہے کس set سے اور چونکہ وہ just numbers ہیں تو وہ ہر l کے ساتھ commute کریں گے تو اس کو لکھنے کا جس standard طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ obviously جو بھی یہاں پہ number آئے گا اس کو n اور m دونہ پر depend کرنا چاہیے تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں as a function of n and m ٹھیک ہے لیکن بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ convention اچھی ہے کہ start میں ایک number c constant ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ میں لکھیں ہم c کی جو importance ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے کہ اس کی importance کیا ہے anyway so اب یہ جو ہے میں تو this is the only thing that can happen complex numbers کے ساتھ right so اب آپ کو ریمائنڈ دے دوں جیسے کہ میں پہلے بھی دو بار کہہ چکا ہوں کہ p commutes with all l because it's just a number with all l right okay اب ہم نے اس ویڈیو میں کرنا یہ ہے کہ یہ جو میں نے central extension لکھی ہے اس کی form determine کرنی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس term میں کچھ determine کرنے والا نہیں ہے پہلے والی term کے اندر ٹھیک ہے لیکن یہ دوسری term ہے اس کے اندر پی function ہے اس کو determine کرنا یہ دراصل اس ویڈیو کا goal ہے سو سب سے claim یہ ہے p n اور m لکھ لیں m اور n لکھ لیں کی بات ہے they vanish for some n and m's m's and n's right سو یہ کون سے n اور m کی values ہیں سب سے پہلے تو میں یہ دیکھوں گا کہ suppose کرو کہ m کو zero کر دو so m is equal to zero ٹھیک ہے تو یہ جو virus algebra ہے یہ کیا بنتا ہے n l zero is equal to n l n ٹھیک ہے plus c p n zero ٹھیک ہے اچھا اب اگر میں یہ جو right side ہے اس کو اس طرح سے manipulate کر وں میں اس کو لکھ l n plus c over n right اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ چونکہ میں divide کیا n سے تو یہ بہت ضروری ہے کہ n should not be zero تو میں assume کر رہا ہوں کہ n zero نہیں ہے اور m کو میں zero رکھا ہو ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ یہ کام کرو کہ l n کو redefine کرو تو کس رہا ہوں وہ نیو and old ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں equality sign کے ساتھ اب یہ لکھ سکتا ہوں کہ old جو ہے that's just new minus c over n p n zero تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ہر ln کو redefine کر دیا سوائے zero l کے n zero نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اچھا تو اب بغر یہ جو میں نے algebra لکھا پیچھے تو یہ سارے کے old ہیں old old اور یہ بھی old ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو bracket کے اندر ہے وہ new ہے تو میں اس پورے کے algebra کو یہ algebra ہے اس کو یوں لکھ سکتا ہوں it's l n اچھا اب یہاں پہ ln old ہے یہاں پہ لیکن ہمیں پتا کہ ln old جو ہے وہ اس سب کے equal ہے تو میں اس سب کو لکھ لیتا ہوں یہاں پہ تو it should be ln old sorry ln new minus c over n p n 0 ٹھیک ہے اور l 0 کو میں نے redefine کیا ہی نہیں ہے تو ایسے ہی لکھ لیتے ہے is equal to n اور جو بھی بریکٹ میں ہم نے دیکھ ہے کہ ln new ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ کہا تھا کہ جتنے بھی p functions جتنے بھی ہیں وہ ہر l کے ساتھ commute کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ term دوسری والی ہے اس commutator کے اندر اس کی contribution کچھ بھی نہیں آئے کی بکوز کمیوٹ کرتا ہے l کے ساتھ اس کا commutator zero ہو جائے گا تو effectively آپ یہ term نکال سکتے ہو اس commutator کے اندر سے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جبرا بن چکا ہے یہ کچھ اس طرح سے ہے ln new l not is equal to n ln new تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے redefinition کیا کچھ virasoro operators کی کچھ کا مطلب یہ ہے کہ میں n zero کے لئے redefine کیا اس کو لیکن اس سے ہوا ہی کچھ ہی ہو ہے کہ یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ پی n zero پٹ وہ نہیں آرہی اس کا مطلب یہ ہے کہ p n zero جو ہے وہ zero ہو چکا ہے اب تو اس کو یہ proof کیا ہے کہ n is not zero اب ہم نے یہ proof کیا ہے کہ p n zero جو ہے وہ zero ہے اگر آپ m کو zero کر دو تو یہ function جو ہے دوسری بات یہ کہ اگر میں دوبارہ سے virasoro algebra لکھوں سوری general n اور m کے تو یہ بہت ہی آسان ہے دیکھ ن کہ ہمیں پتا ہے کہ n اور m کو اپس میں switch کر دو تو یہ جو commutator ہے یہ ایک negative sign acquire کر لے گا because anti symmetric ہے دوسری بات یہ جو term ہے پہلے والی یہ بھی negative sign acquire کر گی because یہ بھی anti symmetric n اور m کے exchange میں اس کا مطلب یہ ہے کہ p is equal to negative of p m n اس کا مطلب یہ ہے کہ n is equal to m ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے p n n ہو جائے گا لیکن وہ پھر 0 ہو چاہی because یہ anti symmetric ہے تو یہ دونوں same نہیں ہو سکتے n اور m تو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ p n 0 ہے اور یہ بھی دیکھا ہے ہم نے p n 0 بھی 0 ہو سکتا ہے where n is not equal to 0 obviously اگر n 0 ہو تو پھر یہ دونوں سیم ہو جائیں گے اور وہ تو خیر ہے ہی 0 کیونکہ وہ سیم مال سارے 0 ہیں یہ صرف n 0 جو ہے یہ صرف اس کے لئے ہے اس کے لئے نہیں کرتا ٹھیک ہے اب ایک اور set of values کے لئے میں proof کروں گا کہ اس کے لئے p 0 0 کیا جا سکتا ہے again ہم definition کریں گے ایک ٹھیک ہے سو ہم اس طرح سے کریں گے کہ ہم اب رکھتے ہیں n اور m دونوں کو 1 رکھتے ہیں اچھا اس کی logic کیا ہے اس طرح سے ہے کہ اگر میں ویرس وروجبرا دیکھوں اوپر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے تمام کے تمام l کو redefine کر دیا لیکن l 0 کو ابھی تک نہیں کیا تو یہاں پہ n plus m کو 0 میں کر سکتا تو l 0 آجے گا اور پھر مجھے ایک موقع مل جگا l 0 کو redefine کرنے کا تو میں دونوں کو 0 کیسے کر سکتا ہوں اگر n اور m جو ہیں وہ ایک دوسرے کے negatives ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے میں اب رکھوں گا پہلے میں شاید میں نے کہ n اور m دونوں کو 1 رکھو لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ n کو 1 رکھو اور m کو 1 رکھو تو اس سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا تو آئے n is 1 اور minus 1 سو یہ بنے گا 2 times l plus c p 1 minus 1 ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو بلکل پہلے کی طرح اگر میں رائٹ ہنڈ سائٹ کو اس طرح سے لکھوں c over 2 p 1 minus 1 اور میں details میں دوبارہ نہیں جاؤں گا بلکل پہلے کی طرح اگر آپ اس کو redefine کر دور اور آپ کہ یہ نیا l 0 ہے تو اب دیکھ سکتے ہو کہ میں l 0 کو redefine کر دیا ہے تو پھر کچھ یوں بنے گا کہ l 1 is 2 times l 0 new obviously redefine کرنے کے بعد لیکن یہاں پہ جو term پہلے آنی تھی p 1 minus 1 وہ ہے تو میں redefine کر دیا ہے تمام l n کو where n is not zero اور اب میں l not کو redefine کر دیا تو اب redefination دوبارہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں دوبارہ redefination کروں تو پھر ہوا سکتا ہے کہ پی جو میں اب تک سارے سارے پی n m جو ہیں وہ zero کی ہیں وہ سارے نون zero ہو سکتے ہیں دوبارہ سے تو میری redefination کچھ نہیں کر سکتا لیکن میری redefination کو use کر اور anti symmetric property کو use کر کے میں نے یہ پتا کر لیا ہے کہ یہ zero ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ بھی zero ہونے چاہیے اوکی اب اب ہم ایک کام کریں جو ہے اس کو satisfy کرنے کی جو property ہے اس vitasoro algebra کی وہ property use کریں گے تو ہم جاکبی identity use کریں گے اب جاکبی identity یاد تو ہونی چاہیے آپ کو پہلے سے لیکن میں دوبارہ سے یاد کرا دوں یہ جو combination ہے n m اور کیا کریں آر کر لیتے پھر پھر اس کی cyclic combinations m اور پھر last term جو ہے m r n یہ zero ہونا چاہیے تو یہ جاکبی identity ہے so اب ہم سب سے پہلے ایک special case لیں گے کہ r کو zero کر دو کیونکہ یہ کسی bhi n m اور r کے لیے satisfy ہونی چاہیے so r کو zero کر دو دو بھی satisfy ہونی چاہیے اگر r کو zero کر دوں تو یہ zero ہو جائے گا zero یہ zero ہو جائے گا اور یہ zero ہو جائے گا اب ہم ویراسور ویلجبرہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے باری term جو ہے اس میں بنے گا l n اور m l m اور پھر اس میں p m zero آنا ہے لیکن ہم نے پروف کیا اپر لنسی لنسی ہوگی so l zero n minus m l n plus m لیکن اس میں بھی اب جو اگلی term آنی ہے وہ ہوگی c times p n m ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہوگی یہ commutator لیا جا رہا ہے اس کا l nought کے ساتھ لیکن میں نے کہا تھا کہ p سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ commute کرتے ہیں تو again p لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور تیسری term جو ہے l m اور minus n آئے گا اب کیونکہ zero minus n ہے n اور again اس میں p n zero آنا لیکن zero n آرہ ہے لیکن موتو zero ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی نہیں آئے گا اس کے اندر سے اب ہم اس میں سے اس کو simplify کر سکتے ہیں اگر m باہر نکال دوں تو یہ اس طرح بنے گا اور یہاں سے n minus m باہر نکال سکتا ہوں right اور اس میں سے میں minus n باہر نکال سکتا ہوں اب ابھی بھی مارے پاس تین commutators ہیں تو اب میں یہ کرتا ہوں کہ again ویرس ویرس جب reply کرتے ہیں تو پہلے والی term میں آئے گا پہلے والی term میں دو terms آئیں گی وہ ہوگی n minus m n plus m اور یہاں پہ p ہے اس کو میں ختم نہیں کر سکتا because وہ zero نہیں ہے کیونکہ اس کو میں zero تو prove کیا پلس m into l n پلس m ٹھیک ہے اس میں p نہیں آیا because اس میں ایک zero ہے تو میں نے approve کیا تھا کہ جب ایک zero ہو کوئی بھی تو اس میں p جو ہے وہ zero ہوتا ہے so minus m n minus m l n plus m اور اس میں دوسری term n plus m کے ساتھ آ رہی ہیں اور ایک اس کے بغیر تو l n plus m وری terms پر ایک ٹھیک کرتے ہیں تو وہ ایک term تو یہ ہے ایک term یہ ہے اور ایک term یہ ہے باہر جو بھی ہے اس کے ساتھ ملٹیپلای m سے اور دوسری طرح کی terms جو ہیں وہ صرف دو ہیں تو وہ ایک تو ہے یہ term اور ایک ہے یہ term اس میں آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہو کہ اس وجہ term ہے for example n m ہے لیکن میں نے یہ proof کیا تھا کہ p جو ہیں یہ anti symmetric trick ہے تو m n لکھ سکتے ہو لیکن اس minus sign باہر آ جائے گا تو آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہو minus sign اور اس کو m n لکھ لو تو پھر اس سے ہو گا یہ دونوں terms میں p m n آئے گا تو پھر دو terms کو اس طرح سے لکھ n plus n right اب آپ ایک چیز نوٹ کر سکتے ہو کہ جو blue term identically zero ہے کیسے اب blue term کو دیکھتے سب سے پہلے یہ کیا ہے تو n minus m اگر میں common لے لوں تو بنے گا m minus n minus m اور plus n right کیونکہ یہاں پہ m minus n ہے تو m n minus n باہر نکال تو وہاں پہ plus آجائے گا لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ سب کچھ cancel ہو چاہتا ہے تو blue term 0 ہے یا پھر c 0 ہے ٹھیک ہے آگے جا کے میں ابھی اس کو motivate کرنا مشکل ہے لیکن آگے جا کے میں آپ بتاؤں گا کہ c کو کیوں 0 نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ آپ اس طرح دیکھ سکتے ہو کہ c 0 ہے تو central extension ہے ہی نہیں central extension ہے ہی اس وجہ سے کیونکہ ایک additional term آرہی ہے ویرسور ویلجبرہ کے اندر نہیں تھی c 0 نہیں ہونا چاہیے لیکن c 0 ہونے سے اور بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں جس کی میں بات میں بات کروں گا تو c 0 نہیں ہو سکتا تو it's not in the game ٹھیک ہے لیکن یہ چیز 0 ہے یہ 0 کیسے ہو سکتی ہے یہ 0 تب ہو سکتی ہے کہ یا تو m plus n 0 ہو یا تو p n 0 ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ p m n 0 تب ہی ہو سکتا ہے جب یہ چیز 0 نہ ہو یعنی m plus n 0 اگر نہ ہو تب ہی p m n 0 ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں p m n جو ہے یہ ہے p n اور minus n ٹھیک ہے اور m plus n بلکہ اس کو یہاں نیچے دیکھنا چاہئے مجھے p n minus n اور delta m plus n 0 اس کا مطلب یہ ہے کہ delta m plus n 0 کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز تب ہی non 0 ہو جب m plus n جو ہے وہ 0 ہو گا otherwise it's just otherwise it's 0 okay تو یہ بہت important information ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں ویراثر ویلجبرہ کو اس طرح سے لکھ سکتا ہوں l m n لکھ لو یا m لکھ لو کی بات ہے so m minus n into this thing plus c p n minus n اور this thing ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی ہم نے p n minus n کی فارم نہیں پتا کی ہے تو اس کی فارم پتا کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک اور دفعہ چیک بھی رنٹی لگائیں گے اور اس میں ہم خاص values رکھیں گے تو ہم نے جو پہلے رکھی تھی value ہم نے m اور n کو کچھ نہیں کیا تھا لیکن ہم نے r کو 0 کر دیا تھا اب اگر میں جگ بھی رنٹی لگاؤں اور اس میں یہ کروں گا ایک کو n رکھوں گا اس کو کچھ نہیں کروں گا دوسرے کو میں رکھوں گا 1 ٹھیک ہے اور تیسرے کو میں رکھوں گا minus 1 minus n تو یہ بہت carefully chosen values ہیں یہ ابھی نظرہ سمجھ آجے گا کہ یہ میں values کی رکھی ہیں اگر ان کی سائکل کمبینیشن لیتے ہیں so this is zero ٹھیک ہے اب ہم ان کو simplify کرنا شروع کرتے تو پہلی term جو ہے that's ln اور میں نے جیسے کہ پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ والا جو کمیوٹیٹر ہے یہ والا یہ والا اور یہ والا ان تینوں میں سے جو پی والا پارٹ ہوگا وہ آئے گئی نہیں بکوز سب کمیوٹیٹر لیا جا رہا ہے اس کا جنریٹر کے ساتھ اور وہ سارے کے سارے کمیوٹ کرتے ہیں تو ان کی ہمیں attention لینے کی ضرورت نہیں ہے جب بعد میں ہم کمیوٹیٹر کلکولیٹ کریں گے یعنی جیسے کہ اگر میں اوپر تو اس میں آئے گا 1 minus 1 sorry 1 minus minus 1 minus n so that's just sorry that's just 2 plus n یعنی 1 minus this thing that's 2 plus n right اور minus n ٹھیک ہے میں اس میں یوں لکھ سکتا ہوں n plus 2 ln minus n ٹھیک ہے دوسری term جو ہے اس میں آئے گا یہ چیز جو ہے اس کا commutator دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے so that's just n minus 1 into n plus 1 ٹھیک ہے تو میں اس کو نہیں لکھ سکتا ہوں n minus 1 minus 1 minus n sorry n plus 1 اوکے اور جو تیسری term ہے یہ والا جو commutator ہے اس میں آئے گا minus 1 minus n minus n یعنی کہ minus 2 n minus 1 یعنی کہ minus 2 n plus 1 آم یس اور یس اوکے آئے گا 1 اور یہاں پہ اگر میں add کروں گا تو minus 1 so this is 0 ٹھیک ہے اچھا اب again ویرس اور الگبرا use کریں گے ان commutators کے لئے تو یہ بنے گا یہ بنتا ہے n plus 2 اوکے اب میں use کروں گا وہ p والی term بھی لکھوں گا تو یہ بنتا ہے 2 n l plus c p n minus n اس میں مجھے delta لکھنے کی ضرورت نہیں ہے because m اور n جو دونوں ہی add ہو کے یعنی دونوں کے یہ add ہو کے 0 آ رہے ہیں تو delta لکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے plus n minus 1 اب ان کو میں add کروں تو بنتا ہے minus 2 times n plus 1 yes l zero plus c p minus 1 minus n اور n plus 1 right اور last میں آئے گا minus 2 n plus 1 اور 7 میں آتا ہے 2 l not plus c p 1 minus 1 لیکن یہ تو ہم نے zero proof کیا تھا تو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے this is just zero ٹھیک ہے اچھا اب جو l not والی terms ان کو الگ سے لکھ لیتے ہیں تو l والی term بنتا ہے n plus 2 بلکہ اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں 2 n n plus 2 پہلی term ہو گئی minus 2 n minus 1 n plus 1 اور minus 2 2 n plus 1 multiplied by l not تو یہ 3 terms ہو گئی اور جو باقی دو terms ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوں گی plus c n plus 2 p n minus n اور plus n minus 1 sorry p minus 1 minus n n plus 1 is equal to 0 میں کام کرتا ہوں کہ اس میں میں ان کے arguments کو switch کرتا ہوں تو anti-symmetry کی وجہ سے minus sign باہر آجائے گا تو یہ بنتا n plus 1 minus 1 minus n minus ٹھیک ہے اگین ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو black والی term لکھی ہوئی ہے l not والی term it should be identically zero so it should be نہیں کہنا it is identically zero تو دیکھتے ہی کیا بنتا ہے 2 n square plus 4 n minus 2 n square plus 2 minus 4 n minus 2 یہ سے cancel ہو جائے گا یہ سے cancel ہو جائے اور یہ سے cancel ہو جائے تو identically zero ہے ٹھیک ہے پہلے والے term کو ہم ignore کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دوسری term یہ zero ہونی چاہیے again c zero نہیں ہونا چاہیے تو میں consider بھی نہیں کر رہا ہوں c کے zero ہونے کو اس کا مطلب یہ ہے n plus 2 into p n minus n minus n minus 1 پھر equal zero اور جس کا یہ مطلب ہے کہ p n plus 1 minus 1 minus n equals n plus 2 over n minus 1 p n اور minus n تو ہم دیکھ سکتے ہو کہ ہوا کیا ہے ہمیں ایک recurrence relation مل گیا ہے ہم نے p n minus n کی form تو بتا نہیں کیا ابھی تک لیکن ہم ایک recurrence relation مل چکا ہے p n minus n کے لئے so اگر میں n کی جگہ n minus 1 کر دوں تو اس سے یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں n کی جگہ n minus 1 کر دوں تو اس relation کو میں اس طرح کس طرح سے نکال سکتے ہیں p n minus n کی expression کی سے نکال سکتے ہیں well ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پی چھے n کی smallest value کون سی ہے جہاں تک ہم جا سکتے ہیں تو p 1 minus 1 تو نہیں ہو سکتی وہ smallest value because یہ zero ہے ہم نے prove کیا تھا 2 minus 2 تک جاؤ تو یہ کچھ start ہوتا n plus 1 سے n minus 2 سے اور ہوتے 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 یہ جو last term یہاں پر آئی گی p 2 minus 2 سے پہلے وہ کیا ہوگی وہ دیکھتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی ہے یہاں پہ اس سے 2 زیادہ ہے یعنی n minus 1 میں 2 add تو n plus 1 آج جاتا ہے تو یہاں پہ 2 ہے تو یہاں پہ آنا چاہی 4 ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو بھی ہے یہاں نیچے اس سے ایک چھوٹا آرہا ہے تو یہاں پہ آنا چاہی 1 ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ پورے ایک پورے ایک سپریشن کو کس طرح سے لکھنا ہے اب اوپر دیکھ سکتے ہو کہ اوپر جو ہے نیومیریٹرز میں یہ n plus 1 factorial ہے almost almost 1 factorial ہے almost کیوں ہے because یہ 1 تک نہیں جا رہا یہ 4 پہ جا کے ختم ہو رہا n plus 1 factorial جاتا جب یہ total 1 تک جاتا تو مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اوپر اور نیچے 3 factorial سے multiply کر دوں تو یہ n plus 1 factorial بن جائے گا اوپر کی طرف تو میں اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں it's 1 over 3 factorial 1 plus 1 factorial ہے اوپر 2 factorial multiplied by p2 minus 2 یہ دیکھو یہ مجھ p2 minus 2 کی کیمت نہیں بتا رہا ہے لیکن اگر اس کو میں binomial coefficient کے دور پر لکھ سکتا ہوں اس طرح سے اگر میں یاد کر رہا ہوں n r binomial coefficient یہ n factorial over n minus r factorial r factorial تو اب لکھ سکتے ہو کہ جب جب میں binomial coefficient ڈکھ وہ بالکل ٹھیک ہے تو this is multiplied by p2 minus 2 ٹھیک ہے تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہو کہ pn minus n expression پتہ کر لیا ہے at last لیکن اس میں صرف ایک چیز رہتی ہے اور وہ ہے p2 minus 2 یہ کیا ہے اس کا answer ابھی بتا جیتا آپ کو کیا ہے لیکن justify بعد میں کروں جا کے ہمارے پاس ایک cft ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں free boson یہ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے بعد میں جا کے free boson اس کے لیے c value ہے that's 1 اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اگر میں ویرس ویرس الیجبرہ لکھوں اگر 1 3 p 2 minus 2 ساری 2 minus 2 تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ c اور p 2 minus 2 کو میں change کر سکتا ہوں such that کہ ویرس الیجبرہ change نہ ہو اگر میں c کو کسی نمبر ضائع سے multiply کر دوں اور p 2 minus 2 کو اسی نمبر سے اگر میں divide کر دوں تو ان ان کا صرف product آ رہا ہے سور الیجبرہ کے اندر تو میں چاہیے نہیں چاہتا ہوں کہ c کی کوئی value آ سکے کسی بھی c ft کے لیے تو free boson جو ہم پڑھیں کے بعد میں اس کی لیے c value ہے that's 1 لیکن اگر مجھے c value 1 رکھنی ہے تو it turns out ہم دیکھیں گے کہ p 2 minus 2 ہے اس کی value جو ہے 2 آنی چاہیے it should be 2 ٹھیک ہے so اس کو میں یوں لکھ سکتا ہوں پھر کہ اگر یہ 2 ہے تو پھر یہ 2 آنا چاہیے اس طرح سے 2 تو میں نے کہا یہ ہے کہ c c ہے تو جو یہ p 2 minus 2 ہے that should be 2 تو اب اگر میں binomial coefficient کے بغیر لکھوں اس کا expression تو یہ منتا ہے n minus m l n plus m plus دوسری term c n plus 1 factorial over 3 factorial 3 factorial لاتا ہے 6 n minus 2 factorial multiplied by 2 لیکن 2 سے cancel ہو جائے گا اور یہ بنے 3 اور پھر اس کو ہم simplify کر کے اگر میں یاد کروں کہ n plus 1 factorial کیا ہوتا n plus 1 into n into n minus 1 into n minus 2 factorial تو یہ cancel ہو جائے گا تو یہ بنتا n minus m l n plus m plus c over 3 into n sorry میں نے چیز یہا پہ miss کی ہے یہا پہ delta تو جو آنا ہی ہے وہ بار بار آنا ہے right anyway so c over 3 n into n square minus 1 delta n plus m 0 تو یہ بھی ایک expression ہے ویرس ورائلجبرہ کے لیے اگر آپ نے binomial coefficient کے بغیر لکھنا ہے اور زیادہ تر اس طرح سے لکھا جاتا ہے ویرس ورائلجبرہ بہت ضروری ہے c of d's ہم بات کریں گے آگے آنے والی ویڈیوز میں تو until the next video bye